محمدی سیلی سینٹر فتہگر ایجنسی رویل پورا سیالکہ رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد اسمان 03 00617 1414 آپ کا فخر آپ کی شان آپ کا وقار آپ کی عظمت آپ کے باوقار بائی اور آپ کے عظمت والے فرزند حضرت رانہ محمد شفیق خانصہ پسروری اسلامی نظریاتی کاؤنسل میں اہل حدیث کے واحد نمائندے ہیں جو خیبر سے کراچی تک اور پورے پاکستان میں بسنے والے اہل حدیثوں کی اسلامی نظریاتی کاؤنسل میں نمائندگی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالی حضرت تیرانہ شاہب کو اللہ تعالی اور زیادہ دین حنیف کی دین مطین کی خدمت کرنے کی ترویج اور اشاد کرنے کی اور مشلق اور مشلق کی الحمدللہ دعوت کو گرگر بنچانے کی توفیق عطا فرمائے حضرات میں دیکھ رہا ہوں حضرت مولانا حضرت مولانا کاری محمد یاسین حیدر صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے حضرت مولانا کاری احمد حسن ساجے صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے مولانا محمد یوسف پسروری صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے آپ کا وقت ضائع کیے بغیر انشاءاللہ علماء اکرام آپ کے سامنے تشریف لاتے رہیں گے اور آپ کی جولیوں کی زینت انشاءاللہ کتاب و سنت کے موتی بناتے رہیں گے اے سامین میں تشریف فرما ہے جناب حاجی عبدالوحی چیما صاحب جناب وارس علی باجوا صاحب جناب افتخار احمد باجوا صاحب میں ان کی خدمت میں ملک میں سوں وہ اسٹیج کی رونک بنے اسٹیج پر تشریف لائیں حضرات بلا تاخیر آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے دعوت سخن پیش کر رہا ہوں حضرت رانہ محمد شفیق خان صاحب پسروری الحمدللہ جن کا دن رات خیبر سے کراچی تک اللہ رب العزت کی توحید کے ساتھ ساتھ سرور کائنات کی عظمت شانِ رشالت ان کا محبوب ترین انوان ہے اور الحمدللہ وہ لکھتے ہیں کمال کرتے ہیں بولتے ہیں اللہ رب العزت کے فضل سے موتی رولتے ہیں میں ان کی خدمت میں ایک شیر ارض کروں گا اور انہیں دعوت سخن پیش کروں گا میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے میرے ہونٹوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبویں جاتی نہیں ہیں میں نے اسم محمد لکھا بہت چومہ بہت تشریف لاتے ہیں پروردہ یا گوشِ بھلایت شین شاہِ خطابت جبلِ استقامت غازیِ اسلام فقرِ ملت خطیبِ ملت حضرتِ علامہ رانہ محمد شفیقان صاحب پسروری استقبال کیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر شانِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ علامہِ اہلِ حدیث مرکزی جمعیتِ اہلِ حدیث حق مصطفیٰ اہلِ حدیث رانہ محمد شفیقان صاحب پسروری رانہ محمد شفیقان صاحب پسروری اللہ محمدہو و نسلی علی رسولِهِ الْكَرِيمِ اللہم صلی و سلم على سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر اللَّذِي خَتَمْتَ بِهِ النَّبِيِّينَ وَعَالَيْتَ دَرَجَتَهُ فِي عِلِّيِّينَ وَوْصَفْتَهُ فِي كِتَابِكَ الْمُبِينَ فَقُلْتَ وَأَنْتَ أَسْدَقُ السَّادِقِينَ وَأَسْسَنُ الْخَائِلِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ اما بعد آج کی یہ عظیم کانفرنس جو ہر لحاظ سے کامیاب و کامران ہے میں اس پر صرف انتظامیاں کو مبارک باد ہی پیش نہیں کرتا بلکہ اپنے جذباتِ قلبی کو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ اس کانفرنس کو دیکھ کر خود مجھے ایک نیا ولولہ اور جذبہ ملا ہے الحمدللہ اس تحصیل میں جو ٹیم ہے ہماری پہلے بھی اس کا اطراف ہے اور تعریف ہوتی ہے لیکن آج کی اس عظیم کانفرنس کو دیکھ کر مجھے اپنی ٹیم پر فخر ہو رہا ہے حضرتِ مولانا مفتی کفیت اللہ شاکر اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری مرکزی جمعیت کے اہدے داران ذمہ داران سارے کے سارے جن میں امیر ہیں حاجی عطاو رحمان صاحب اور نازمی اللہ ہے مولانا محمد صدام ربانی اسی طرح اہلِ حدیث یوت فورس تحصیل پسرور کے پہلے صدر تھے آپ کے خطیب حضرتِ حافظ سیف الرحمان توہیدی اور اب ایک نوجوان محمد زیشان بھاجوا اس کے صدر ہیں اور حافظ مبشر حسین کلاس والا کے وہ اس کے سیکرٹری پوری تحصیل میں یہ بات بغیر کسی مبالگے کے کہی جا سکتی ہے کہ جس کسرت کے ساتھ جس تسلسل اور تواتر کے ساتھ اور جس طرح رونک والے جلسے ہمارے ہوتے ہیں نہ کسی سیاسی جماعت کے ہوتے ہیں نہ کسی مذہبی جماعت کے ہوتے ہیں بے شک بے شک یہ علاقہ سمجھداروں کا علاقہ ہے مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ علاقہ چونڈے سے آگے کا علاقہ پسمادہ ہے نہیں تعلیمی طور پر یہ پڑے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے تعلیمی رزلٹ کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت پڑے لکھے نوجوان بھی ہیں بزرگ بھی ہیں بچے بھی تعلیم کے میدان میں آگے جا رہے ہیں اور آج کی یہ کانفرنس دیکھ کر میں یہ بات برملہ کہنا چاہتا ہوں یہ علاقہ پسمادہ علاقہ نہیں درخشندہ علاقہ ہے اور تابندہ اور زندہ علاقہ ہے یہ رونک اس وجہ سے ہے کہ جیسے جیسے تعلیم عام ہو رہی ہے لوگوں کے ذہن کھل رہے ہیں بات ان کی سمجھ میں آ رہی ہے جیسے جیسے تعلیم عام ہو رہی ہے مولمیوں اور پیروں کے شکنجے کمزور ہو رہے ہیں میں یہ بات اپنے ساتھیوں سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں آج بھی کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان کہلانے والا خواہ کسی مقت میں فکر سے تعلق رکھتا ہو اس کو جب یہ معلوم ہو کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے یا پیارے رسول کا یہ فرمان ہے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دے ضرورت ہے ان تک اللہ کا کلام پنچانے کی اور اللہ کے سونے نبی کا فرمان پنچانے کی الحمدللہ ہمارے جلسے ہماری کانفرنسیں اس مقصد کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں میں آج چہرے دیکھ رہا ہوں کئی ساتھی کئی دوست کئی نوجوان ایسے ہیں اس مجمع میں جو اہلِ حدیث نہیں ہیں انہوں نے بھی یہ بات محسوس کی ہوگی کہ اہلِ حدیث کے اسٹیج سے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی کوئی کفر اور نفاق کے فتوے سادر نہیں کیا جاتا اہلِ حدیث کے علماء کرام تشریف لاتے ہیں تو اللہ کا مقدس کلام قرآن مجید پڑھتے ہیں اس کی آیات کی تلاوت اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کرتے ہیں حضرات آج کی اس کانفرنس کا موضوع سونے نبی کی صیرت کا بیان آج کی یہ کانفرنس اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان کہلانے والے خاک کسی حد تک گر جائیں ان کے دل کے اندر ہر حال میں مدینے والے کی محبت رہتی ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کائنات کے اندر آمنہ کے لال سے محبت ہے مدینہ کے تاجدار سے محبت ہے اور بالخصوص ہم اہلِ حدیث نہ جانے لوگ ہمارے بارے میں کیا شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں یا نہ جانے کن کن شکوک و شبہات کا شکار ہم یہ بات پر ملا کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اوروں کے لیے تو اور بھی ہیں ہمارے لیے تو سوائے مدینے والے کے کوئی نہیں اس لیے ہماری کانفرنسے ہمارے جلسے ان میں سب سے زیادہ موضوع پیارے رسول کی سیزت مبارکہ ہوتی ہمارے علماء اکرام تشریف لائیں گے ان کی گفتگو کا آغاز بھی مدینے والے سے ہوتا ہے اقتدام بھی مدینے والے پہ ہوتا ہے اور ساری کی ساری گفتگو سونے مدینے والے کے حوالوں سے مزین اور منور ہوتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات میں آمنہ کے لال مکہ کے درے یتیم مدینہ کے تاجدار نبیوں کے امام رسولوں کے سردار ان سے بڑھ کر نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی ہوگا مذت الدہور وما اتینا بمثلہی وَلَقَدْ اَتَا فَعَجَزْنَا اَنْ نُدْرَائِهِ سَدْيَا بِیدْ گَئِ زمانِ لَدْ گِ مولانا تُس ہی بیٹھو تُس ہی راہلنا سارے بچے بیٹھیں بچے بٹھایا کرو بچوں کو قریب لانا چاہیے مسجدوں میں لانا چاہیے کریں شرارتیں بچے ہیں بچپنا ہے جس مسجد میں بچے دکھائی نہ نہ دیں اس مسجد کے رہنے والوں کو اپنے مستقبل کی نسلوں پر فکر کرنی چاہیے بچے بچے ہیں بچپنا ہے شرارتیں کریں گے لیکن بچپن میں جو بات ذہن میں آ جائے نا وہ آدمی مرتے دم تک کبھی بھولتا نہیں ہے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا جی بچا کتنا چھوٹا ہو کتنا بڑا ہونا چاہیے میں نے کہا جتنا بھی چھوٹا ہم مسجد میں لانا چاہیے ہم جب بات کرتے ہیں سونے نبی کے نواسوں کی کون نواسے جن کے بارے میں سب کا ایمان ہے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور میں اکثر شیر کی زبان میں یہ ارز کیا کرتا ہوں کہ حسنِ حسن دیکھو ماشاءاللہ حسنِ حسن دیکھو ماشاءاللہ یا حسینِ حسی دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت حسن علیہ السلام بیٹھا بیٹھ جو تم بیٹھ جو میری بھی ہے نی تیری بھی ہے نی بیٹھو سب دیئے نی بیٹھ جو نی تیری بھی ہے نی ہنجی سونے رکھتے بیٹھے حسن حسن دیکھو یا حسین حسین دیکھو دونوں میں تابدار جمال مصطفیٰ ہے ابو بکر و عمر ہوں یا عثمان علی ہوں چاروں سے آشکار کمال مصطفیٰ تو حضرت حسن اور حسین کے بارے میں آپ نے سنا ہے پڑا ہے کہ جب وہ مسجد میں تشریف لاتے تھے نا تو اللہ کے ربی ان کا کس طرح خیال کرتے ہیں ایک روز خطبہ اتشاد فرما رہے تھے اور سامنے سے ننے شہزاد حسن اور حسین گرتے پڑتے یعنی ابھی چلنا نہیں آیا تھا آ رہے تھے تو اللہ کے نبی ممبر سے اٹھر کر ان کو ہاتھوں میں اٹھا لائے تھے اس سے چھوٹا بچہ کیا ہوگا کہ نانا نماز میں ہو سجدے میں ہو اور نوازہ کبھی کندے پہ بیٹھ رہا ہے کبھی کمر پہ چڑھ رہا ہے اتنے چھوٹے بچے ہونا تب بھی ان کو مسجدوں میں لے کے آنا چاہیے مسجد میں آئیں گے کوئی سیکھیں گے نہ بھی سیکھیں تو باپ دادا کی نقل کریں گے چچا کی نقل کریں گے بڑے بھائی کی نقل کریں گے سجدے میں جائیں گے کبھی رکوع میں جائیں گے بچے بچے ہیں معصوم ہوتے ہیں میرا بس چلے تو میں ان کو جواں ہونے نہ دوں پائے مال انقلاب آسماء ہونے نہ دوں بچے ہی تو ہوتے ہیں جن کے دل صاف ہوتے ہیں ذہن صاف ہوتے ہیں جیسے جیسے آدمی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس کے اندر جھجک آتی رہتی ہے پردے آتے رہتے ہیں دل میں کچھ ہوتا ہے زبان پر کچھ ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں جن کی نفرتیں بھی خالص جن کی محبتیں بھی خالص اور کسی سے نفرت کریں تو تعدیر نہیں رکھتے من کے سچے بچے من کے سچے جگ کی آنکھ کے تارے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کائنات میں مدت الدہور وما آتینا بمثلہی ولقد اتا فا اجزنا اندرائی صدیہ بید گئی زمانے لد گئے کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا اور جب آپ جنابِ آمنہ کے ہاتھ تشریف لے آئے اب قیامت قائم ہو جائے کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکی آپ عدیم النظیر ہیں بے مسال ہیں لا جواب ہیں جب آپ جیسا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو آپ کی تعریف کا حق ادا کر سکتے ہیں کس میں ہے کس میں ہے یارہ تقریر کس میں ہے یارہ تقریر کس کے پاس ہے ایسا ملکہ تحریر کون ہے ایسی قوت بیانی کا صاحب کون ہے ایسی طاقت لسانی کا مالک کہ جو مدینے والے کی شان ان کی شایعہ نشان بیان کرنے کی سکت رکھتا کوئی نہیں یہ تارے جو ہیں آسماء پہ دمک رہے اور پھول جتنے ہے باغوں میں مہک رہے یہ زمین پہ پڑے بکھرے سارے ذرے سمدروں دریاؤں کے پانیوں کے کترے یہ حجر یہ شجر ان کے پتے اور ڈال انسانی وجودوں پر ہے جتنے بال ان سب کو گننا کیاس کے کری ہے لیکن مدینے والے کی شان بیان ہو یہ ممکن نہیں اللہ نے شان بلند ہی اتنی کی شبحان اللہ امام عبد الرحمن صحوری شاہی اپنی کتاب نزہت المجال جلدوم میں لکھتے ہیں اور یہی بات نیشہ پوری نے اپنی تغصیر کبیر میں رقم کی ہے کہ ایک شخص آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آکر کہنے لگا اے امیر المومنین اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انکا لا علا خلق عظیم کہ ہم نے آپ کو عظیم اخلاق کا صاحب بنا کر بیجا ہے تو اے امیر المومنین ذرا یہ بتائیے کہ لفظ عظیم کا معنی کیا ہے لفظ عظیم سے مراد کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے حضرات ذرا بات غور سے سنیے گا عرب کا ایک شخص عرب کے دوسرے شخص سے اور کون دوسرا شخص وہ کہ جو اللہ کے نبی کی کفالت میں پڑا بڑا جس کو اللہ کے نبی نے اپنے بچے کی طرح پالا پوسہ تعلیم اور تربیت دی حضرت علی رضی اللہ تعالی ان سے پوچھ رہا ہے ایک عام لفظ کے بارے میں کوئی ہم جیسا ہوتا جلد باز تو کہتا تجھے لفظ عظیم کا معنی نہیں معلوم عظیم کا معنی ہوتا ہے عظمت والا شان والا بڑا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی نے مسکرا دیئے کہا اے سوال کرنے والے میں تیرے سوال کا جواب دوں گا پہلے تُو میرے ایک سوال کا جواب دے اس نے کہا امیر المومنین پوچھئے کہایئے بتا تو اس دنیا کے بارے میں کیا جانتا ہے اس کی افاقیت کے بارے میں اس کی وسط کے بارے میں اس کی گہرائی و گہرائی کے بارے میں اس کی رنگہ رنگی اور کسی قسمی کے بارے میں تو کیا کہے گا اس نے کہا امیر المومنین میں کیا کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا اللہ ما فہاما کوئی صاحبِ بدی و بیان دنیا تو دور کی بات دنیا میں پائی جانے والی کسی ایک مخلوق کی اقسام کو بیان نہیں کرسکے دنیا کے بارے میں کیا کہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو یہ کہتا ہے کہ کوئی دنیا کے بارے میں کما حق ہو نہیں کہہ سکتا حالانکہ دنیا وہ ہے جس کو کہا گیا ما مطاع الدنیا اللہ قلیل مطاع الدنیا قلیل دنیا قلیل ہے قلیل قلیل ہے قلیل جب دنیا والے اس قلیل کو بیان نہیں کرسکتے تو میں اس عظیم کو کس طرح بیان کرسکتا نہیں سمجھے دنیا والے اگر اس قلیل کو قلیل کہتے ہیں تھوڑے جب اس دنیا والے قلیل کو بیان نہیں کرسکتے تو میں اس عظیم کو کس طرح بیان کرسکتا ہوں وہ مدینے والا وہ نیرِ تابا وہ نازشِ روحانیہ وہ غیرتِ قدسیاں جو عظمتوں کی انتہاؤں پر فائز ہے کائنات میں رہنے والا کوئی اس کی شان اس کی شایانِ شان بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتا یہ جو جلسے اور تقریریں ہوتی ہیں نا شانِ مصطفیٰ کی سیرتِ مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف اپنے نامہِ آمال کو بہتر کرنے کے جتن ہے اور کچھ بھی نہیں کوشش یہ ہے کہ مدینے والے سے جو تعلقِ خاتر ہے اس کا اظہار کیا جا سکے اور بتایا جا سکے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کا تعلق اور نسبت مدینے والے کے ساتھ ورنہ مدینے والے کی شان بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے حضرات کائنات میں کون ہے بیٹا بیٹا جاؤ سونے پتر رکھے آجا او چھوٹے بیٹھو بیٹھو تشریف رکھو یہ ہمارا مستقبل ہے بچے جو ہے نا ہمارا مستقبل سونا مدینے والا تو وہ ہے کہ حضرتِ جبریلِ امین علیہِ تحیت و تسلیم نے گواہی دی اور جانتے ہیں جبرائیل کون ہے اللہ کے وہ فرشتے فرشتوں کے سردار جن کی اللہ کی طرح سے یہ ڈیوٹی تھی کہ ہر دور کے ہر علاقے کے ہر قوم کے نبی اور رسول پر وحی لے کر جائیں حضرتِ جبرائیل سے بڑھ کر انسان کا مشاہدہ کس نے کیا ہوگا ہر دور کے ہر علاقے کے ہر قوم کے نبی پر جب وحی لے کر جاتے ہیں تو گویا ہر دور کے ہر علاقے کے ہر قوم کے انسانوں کا مشاہدہ کیا ہے انسانوں کو دیکھا ہے پرکھا ہے حضرتِ جبرائیل نے کیا کہا میراج کے واقعے میں آپ نے علمائے کرام سے سنا ہوگا کہ ایک سواری لائی گئی براغ سونے نبی کی سواری کے لیے تو جب اللہ کے نبی اس پر سوار ہونے لگے نا تو وہ ذرا دگمگایا لڑکھڑایا ہلا تھر تھڑایا تو جبرائیلِ امین نے کہا اے براغ رک جا تجھے نہیں معلوم آج تجھ پر کون سوار ہونے لگا ہے آج تجھ پر وہ سوار ہونے لگا ہے جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں اور ایک روایت کے الفاظ جبرائیل نے کہا قَلَّبْتُ مَشَارِكَ الْعَرْزِ وَمَغَارِبَحَا لَمْ عَرَى مِسْلَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل کے اس کہے کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے یوں کیا کہا آفا کہا گردی دام بسیار خوبہ دی دام مہرِ بُتا لرزی دام آفا کہا گردی دام مہرِ تابان لرزی دام بسیار خوبہ دی دام لیکن تو چیزیں دیگرے قَلَّبْتُ مَشَارِكَ الْعَرْزِ وَمَغَارِ بَحَا کہ میں مشرق سے لے کر مغرب تلگ گیا میں نے شمال سے جنوب تک پرواز کی ہر دور کے سونے بھی دیکھے منمونے بھی دیکھے صاحبانِ جمال دیکھے صاحبانِ کمال دیکھے میں نے دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے قسمہ قسم کے دیکھے رنگ برنگ دیکھے لیکن اے آمنہ کے لال تو اس سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا ہے صبحان اللہ اور اس سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی کس طرح آتا کہ اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہت کے مشہور ترین اشار کہا وَاحْسَنَ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنُنْ اور جانتے ہیں یہ حسان کون تھے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہت کے کائنات کے سب سے بڑے ناتخان کائنات کے سب سے بڑے ناتخان سب سے بڑھ کر مددہ رسول وہ عظیم حسان جس کو سونے نبی اپنے ممبر میں بٹھا کر خود سامنے بیٹھ کر اپنی ناتھ سنا کرتے تھے اور فرمایا حسان معید بے روحی القدس ہے اللہ جبریل کے سریعے سے حسان کی مدد کرے حسان نے جو کہا جبریل کی تید و نسرت شامل حال ہو دعا کی صورت میں اور تید و توسیق و تصدیق ہو سونے نبی کی سماد کی صورت میں تو حسان سے بڑھ کر نات کس کی ہو سکتی ہے حسان نے کیا کہا تھا کمال کر دیا کہہ وَآسَّنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنُنْ وَآجْمَلَ بِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاؤُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کہا آپ ایسے سونے خوبصورت خوش جمال خوش خسال خسن تمثال شمس مسال آپ ایسے صاحب جمال صاحب کمال ایسے کہ کمالات کے کمال کو پہنچے ہوئے اور حسن صفات کے اتمام کو پہنچے ہوئے کہ آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل وجیح و شکیل کائنات کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اور کائنات کی کوئی آنکھ آپ سے بڑھ کر سونا آپ سے بڑھ کر منمونا سندر سروپ چندہ کا روپ کس طرح دیکھتی کہ آپ سے بڑھ کر خسن و جمال کا پہ کر کائنات کی کسی معنی جنا ہی نہیں آپ ایوب سے مبرہ نکائے سے مصفہ خامیوں سے پاک کجیوں سے صاف اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ آقا ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے خالق نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا سبحان اللہ حضرات آپ کی شان بیان ہوتی چلی جائے وقت بیتتا بیتتا چلا جائے دفاتر پر دفاتر رقم ہوتے چلے جائے آپ کی شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہم اہل حدیث صرف یہ ارز کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں مدینے والے کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں اللہ نے ایسی ذات پیدا کی ہے مدینے والے کی سنے ذرا سنے مسلک اہل حدیث مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں اگر مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو رب قعبہ کی قسم مدینے والے کی بات جیسی بھی کسی کی بات بتاؤ ہاتھ اٹھا کر ذرا بتائیں مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات ہو سکتی ہے اگر ان کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو ان کی بات جیسی کسی کی بات ہو سکتی یہ ہے وہ جرم جو اہلِ حدیث کرتے اس وجہ سے لوگ برا کہتے کہتے ہیں یہ پیروں کو نہیں مانتے یہ فقیروں کو نہیں مانتے یہ اماموں کو نہیں مانتے میں واضح کر دوں ربِ کعبہ کی قسم ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں ولیوں کو بھی مانتے ہیں لیکن کہتے یہ ہیں کہ مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں اس کی بات جیسی بھی کسی کی بات لوگ ایک امام کو مانتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں لیکن کہتے یہ ہیں کہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مد دیکھ کسی کا قول و کردار میں دعوت فکر دیتا ہوں اپنے غیر اہلِ حدیث بھائیوں کو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ دعوت فکر دینے لگا کہ اگر ماذا اللہ کوئی مسلمان نہیں سمجھتا لیکن میں دعوت فکر دینے لگا اگر مدینے والے سے بڑھ کر اگر کسی کی ذات ہے ماذا اللہ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے دعوت فکر اگر کوئی ذات ہے مدینے والے سے بڑھ کر اگر کوئی ذات ہے تو ہمارے سامنے لا دو ہم اس کی بات مان لے گے اور اگر کوئی نہیں اور رب کعبہ کی قسم کوئی نہیں مدینے والے سے بڑھ کر تو پھر ہمیں جو دل چاہے گالیاں دے لو مدینے والے کی بات تو نہ چھوڑو کیوں جی اس میں کوئی لڑائی کی بات ہے کوئی جھگڑے کی بات عام ہے دعوت فکر حضرت ایک اور دعوت دینے لگا ہوں دعوت فکر ایک اور مجھے احساس ہے علماء اکرام کو آپ نے سننا ہے ایک اور دعوت فکر کامن سنس کی باتیں ہیں جو اکل میں آ جائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ بنو تمیم قبیلہ جو تھا نا بنو تمیم قبیلہ اوہبو بڑی تمیم اللہ صلاح سے خسال میں بنو تمیم قبیلے سے تین وجہ کی بنا پر محبت کر رہا تین باتیں ایسی ہیں کہ میں بنو تمیم قبیلے سے محبت کرتا ہوں عرب کے تمام قبیلوں میں بنو تمیم قبیلے سے محبت کرتا ہوں پہلی وجہ یہ کہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں سامان پڑا ہوا ہے پوچھا بھی یہ سامان کہاں سے آیا کہا جی یہ بنو تمیم قبیلے نے بھیجا ہے تو سونے نبی نے ارشاد فرمایا حاضر ہی صدقات و قومی میرے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے بنو تمیم قبیلے کو اللہ کے نبی نے اپنا قبیلہ قرار دیا اپنے قوم قرار دیا ایک یہ وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک روز آپ گھر میں تشریف فرما تھے تو ایک بچی آئی پوچھا بھئی تیرا کس قبیلے سے تعلق ہے اس نے کہا بنو تمیم قبیلے سے تو سونے نبی نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا یہ اولاد اسماعیل ہے میرے باپ اسماعیل کی اولاد ایک دوسری وجہ یہ ہے اور کہا تیسری وجہ یہ ہے کہ سونے نبی نے بنو تمیم قبیلے کا نام لے کر کہا اشد امتی الاددجال جب قیامت کے نزدید دجال کا فتنہ برپا ہوگا بڑے بڑوں کا پتہ پانی ہو جائے گا ایک بنو تمیم کا قبیلہ ہوگا جو دجال کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوگا وہ ہے اللہ کے نبی نے بنو تمیم قبیلے کو قیامت تک حق پر قائم بتایا ہے میں دعوتیں بھی کر دیتا ہوں ہم پر شک کا اظہار کرنے والے میرے بھائی سعودی عرب جاتے رہتے ہیں جائیں وہاں اگر خود نہیں جاتے تو ان کے پیارے وہاں جاتے ہیں یہاں موجود ہوں گے ان سے پوچھیں کہ بنو تمیم قبیلے کی دعوت کیا ہے مسئلہ کیا ہے دین کی فکر کیا ہے ان کی تعلیمات کیا ہے ان کی نماز کا طریقہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں بنو تمیم کہاں رہتے ہیں ریاض کے قریب قسیم کا علاقہ ہے قسرت کے ساتھ وہاں موجود ہے اور آج سعودی عرب کے جو مفتی آزم ہے نبی نے شیخ عبدالعزیز وہ بنو تمیم قبیلے کے ہیں اس سال وہ حج کا خطبہ نہیں دے سکے بیماری کی وجہ سے اس سے پہلے وہ حج کے امام بھی ہے وہ بھی بنو تمیم قبیلے کے دیکھیں ان کا مسئلہ کیا ہے ان کی دعوت کیا ہے ان کی نماز کا طریقہ کیا ہے اگر پاکستان کے اہلِ حدیثوں والی ہے دعوت تعلیمات پاکستان کے اہلِ حدیثوں والی فکر پاکستان کے اہلِ حدیثوں والی نماز کا طریقہ پاکستان کے اہلِ حدیثوں والا تو نبی کی محبت کی وجہ سے اس کو قبول کر لینا ہمیں جو دل چاہے گالیاں دیتے رہے اور اگر ذرا ہاتھ کر ہو تو ہمیں بھی بتا دیتا ہم بھی ان کا طریقہ اکتیار کریں کیوں جی کہ یہ کوئی لڑائی کی بات ہے دعوت فکر تیسری دعوت فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے کہا کہاں ہے عثمار بن طلح بلاؤ کعبہ کے دروازے کی چابیاں اس کے پاس تھی کہاں بلاؤ کامتا ہوا آیا چابیاں لی دروازہ کھولا مسجد بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے وہاں جا کر اللہ کی عبادت کی باہر آ کر چابیاں عثمان بن طلح کے ہاتھ پہ رکھی احادیث میں موجود ہے کئی صحابہ کی خواہش تھی چابیاں ہمیں مل جائیں حتیٰ کہ ان میں حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ نے بھی تھا جو اللہ کے نبی کے چہیتے ہیں لائٹلے ہیں پیارے لیکن اللہ کے نبی نے عثمار بن طلح کو چابیاں دی رضی اللہ تعالیٰ کہاں عثمار یہ چابیاں قیامت تک تیرے خاندان میں رہیں گے کوئی ظالم ہی ہوگا جو چھینے گا آج بھی وہ چابیاں عثمان بن طلح کے ہاتھ میں ہیں جسے شہبی خاندان کہا جاتا ہے کوئی بڑے سے بڑا حاکم بھی آئے نا تو جب تک ان کی مرضی نہ ہو تعالیٰ نہیں کھلتا اب جو ہیں نوجوان ہیں ان سے پہلے ایک بابا جی تھے کسی ملک کا بادشاہ گیا اس نے خواہش کا اظہار کیا میں اندر جانا چاہتا ہوں بابا جی کو بلایا بابا جی بزرگ آج بھی تھے آستہ آستہ گھر سے آئے اب مکہ کا گورنر بھی انتظار میں ہے وہ بادشاہ بھی انتظار میں ہے بابا جی لیٹ آئے ذرا تھوڑی سی دیر ہو گئی تو گورنر نے گورنری کے زام میں کہا کتنی دیر جلدی آ جاتے بابا جی نے کہا جاؤ میں نہیں کھولتا میں نہیں کھولتا دروازہ جاؤ جاؤ اپنے بادشاہ سے کہو کہ کھول سکتا ہے تو آکے دروازہ کھولے اب گورنر مکہ کو احساس ہوا میں کیا کہا چکا ہوں کبھی ہاتھ پکڑ رہا ہے کبھی داری کو ہال لگا رہا ہے کبھی ماتھے پہ بوسہ دے رہا ہے کبھی کندے پہ بوسہ دے رہا ہے بابا جی کی منتیں کہہ رہا ہے بابا جی اڑے ہوئے ہیں جب تک کچھ خاندان کا فرد نہ چاہے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھل سکتا اور کوئی ان پہ جبر نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ چابیہ عثمان قیامت تک تیرے خاندان میں رہی میں دعوتیں فکر دیتا ہوں اپنے غیر اہلِ حدیث بھائیوں کو کہ کسیم کی علاقے میں اب نہیں جا سکتے مکہ میں تو سارے جاتے ہیں حج اور عمرے کے لئے پتہ کریں کہ جس خاندان کو اللہ کے نبی نے چابیہ دی تھی ان کی نماز کا طریقہ کیا ہے ان کی دعوت کیا ہے ان کی فکر کیا ہے ان کی سوچ کیا ہے ان کا مسئلہ کیا ہے اگر ہے پاکستان کے اہلِ حدیث و والا تو بھائی ہمیں جو دل چاہے گالیاں دے لو قبول کر لو اللہ کے نبی کی محبت کی وجہ سے کیوں جی اس میں کوئی لڑائی کی بات ہے آخری دعوت فکر دعوت فکر چیلنج نہیں کوئی ہے ماذا اللہ سارے ہمارے بھائی ہیں ہمارے دل کا سرور ہیں آنکھوں کا نور سر کا ماتھے کا سامان ہے عزت و احترام کا مقام رکھے ہوئے دعوت فکر ہم میں خامیہ ہیں بحیثیت فرق بڑے نقص ہوں گے خامیہ ہوں گی کمیہ ہوں گی رب کعبہ کی قسم ہمارے مسلک میں کوئی خامی نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا مسلک اللہ کا قرآن ہے یا سونے مدینے والے کی ذات اور ان کی بات میں دعوتیں فکر دیتا ہوں کوئی ایک مسلہ کوئی ایک مسلہ کوئی ایک مسلہ میرے مسلک کا ایسا بتا دو جو اللہ کے قرآن کے خلاف ہو رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہو بتانے والے سے لڑیں گے نہیں اس کا شکریہ ادا کریں گے اور صبح کے سورج کے تلو ہونے سے پہلے وہ مسلہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار اور اگر کوئی نہیں تو بابا ہم اپنے علماء کی طرف نہیں بلاتے ہم اپنے مفتیوں کی طرف نہیں بلاتے ہم اپنے اماموں کی امامت کی طرف نہیں بلاتے ہم اپنے فقیوں کی فقاحت کی طرف نہیں بلاتے ہم بلاتے ہیں تو اللہ کی طرف بلاتے ہیں مدینے والے کی طرف بلاتے ہیں یہی ہے ہمارا مسلک یہی ہے ہماری دعوت اور اسی لیے ہماری کانفرنسوں کا موضوع سیرت مستفاہ ہوتا ہے اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے واقورو کولی حضر صلو اللہ علیہ وسلم